عشاء کی نماز کے بعد سجدے میں جا کر پانچ دفعہ سببوہن قدو سن پڑھنا پھر تشہود میں بیٹھ کر آیت القرصی پڑھنا پھر سجدے میں دوبارہ جانا اس کی شریعہ حیثیت اے کتھو کڑے آجے زرکار بے کے اے شریعہ حیثیت جنہیں لکھے ہیں وہی بیان کرے ہیں میں نے کدھر نہیں پڑھا یہ بات ٹھیک ہے صحیح مسلم میں عدیث ہے کہ سجدے میں انسان اپنے رب کے سب زیادہ قریب ہوتا ہے اپنے رب سے خوب دعائیں مانگو لیکن سجدے سے مراد یہ نہیں ہے کہ عام حالت میں آپ نے سجدہ کرنا ہے اس سے مراد نماز کا سجدہ ہے دو جگہیں ایسی ہیں جہاں آپ نے دعائیں مانگنی ہے ایک تشہود بخاری مسلم حدیث ہے جب تشہود پڑھ چکو دروشیف کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو جتنی بھی سنت دعائیں آئیں ہیں قرآن میں احادیث میں وہ آپ پڑھیں اور دوسری جگہ ہے سجدہ اور وہ دعا بھی آئی ہے بخاری مسلم میں سیدہ عائشہ صلی اللہ علیہہ کہتی ہے کہ نبی الاسلام سجدے میں یہ دعا مانگا کرتے تھے جب وہ آیت نازل ہوئی نا فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابَ اے اللہ کے نبی فتح آ چکی ہے لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں اور جب یہ سارا معاملہ ہو گیا ہے تو اب آپ اللہ کی طرف رجوع لائیں فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں حمد کے ساتھ اور اس سے استغفار کریں یعنی اس میں خبر آگی تھی کہ اب آپ دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں تو جس طرح کسی کی لائف کنگلوڑ ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ نبی الاسلام کی عبادات کافی کمپرومائز ہو گئی تھی جہاد اور قتال اور تبلیغ کی مصروفیات کی وٹا سے ظاہر ہے کہاں مکہ کی پوری پوری راتوں میں کھڑے ہو کے قیام کرنا اور کہاں مدینے میں جہاد اور قتال کی تکلیف اٹھانا پھر آپ ایک پولٹیکل لیڈر بھی تھے تو وہ چیزیں کمپرومائز ہو گئیں اور نبی الاسلام اس کا گلٹ فیل کرتے تھے لیکن ٹیکنیکلی جو نبی الاسلام کام کر رہے تھے وہ اس کام سے افضل تھا جو رات میں اکیلے کھڑے ہو کے کوئی نوافل پڑتا ہے وہ رات کا قیام ہے سرکار دن کا ایک قیام ہزاروں راتوں کے قیام سے افضل ہے جس میں آپ اللہ کے لئے کھڑے ہوتے ہیں ہاں جی یا ایہ المدثر کم فانذر کھڑے ہو جاؤ ڈر سنا یعنی وہ سورة المزمل میں رات کا قیام تھا سورة المدثر میں دن کا قیام آیا وہ ڈومینٹ تو دن کا قیام تھا اور اسی سے پھر اسلام پھیلا ہے پھر بالحضور کو پھر تسلی دی گئی کہ اب معاملات سیٹل ہو گئے ہیں لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں تسبیح کریں حمد بیان کریں استغفار کریں تو امہ ایشہ کہتی ہے پھر نبی الاسلام بخاری مسلم میں الفاظ ہے اپنے رکوع اور سجدوں میں تسبیحات میں پڑھتے تھے تینوں حکموں پہ عمل ہو رہے ہیں تسبیح بھی حمد بھی اور استغفار بھی اس کے علاوہ بھی آئی ہیں سبوح القدوس رب الملائکتی والروح جو آپ نے لکھی ہے اور مسلم شریف میں سبحانہ ربی العظیم اور سبحانہ ربی العالی رکوع میں سبحانہ ربی العظیم اور سجدے میں سبحانہ ربی العالی یہ بھی تین دنوں پڑھیں ساتھ یہ بھی پڑھیں سبحانک اللہم ربنا و بحمدی کا اللہم مغفر لی اور اسی کو تین بار پڑھ سکتے ہیں تو وہ آپ کریں لیکن یہ عام سجدے یہ تو بدات ہیں کہتے ہیں کہ یہ سجدہ کوئی برا کام ہے سرکار پھر فقی لے لو عظام برا کام ہے بخاری مسلم حدیثِ عظام کی آواز سجدان بھاگ جاتا ہے تو عید کی عظام کیوں نہیں ہوتی نبی الاسلام نے نہیں دی آئے نا دار تھے لے انہا نبی الاسلام نے نہیں دی برا کام ہے نا اس لیے نہیں کیا ہوگا نہیں نہیں کام تو اچھا ہے لیکن کیا نہیں ہے بس ڈھوسن آلی مجید نبی الیرمی نبی الیرمی starts